ایلو آپ کیسے ہیں ابھی اس وڈیو میں ہم اسٹے پشتے بلکل آسان طریقے سے پندرہ کا ورگ ملک کتنا ہوتا ہے یا نکالنا سیکھیں گے اس کے لئے ہمیں کیا کرنا ہے بلکل سیمپل ہے ورگ ملک کو کیسے لکھتے ہیں انڈروٹ سے انڈروٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا گھات ایک بٹے دو کونسا ودی کام میں لیں گے ڈیوزیر میں تھڑی یعنی بھاگ ودی تو یہاں پر ہمیں پندرہ کے لئے ایک ایسی سنخیہ لیں گے یہ سنخیہ لیں گے ایک سے لے کر نو تک جس کا خود کے ساتھ گناہ کرنے پندرہ سے بڑا نہ ہو اور پندرہ کے نزدیک ہو تو لگاؤ دیماغ تو ہم نے شوچا تو جیسے تین گناہ تین لیتے ہیں کتنا ہوتا ہے نو پندرہ سے بڑا نہیں ہے اور پندرہ کے نزدیک ہے اب اس کو کنفرم کیسے کیا کہ تین کو ہی لینا ہے تو ہم کیا کریں گے اس سے ایک بڑا سنخیہ لیں جیسے چار گناہ چار سوڑا یا آپ کا پندرہ سے بڑا ہے اس کا مطلب کنفرم ہو گیا کہ جیسے تین سے بڑا لیتے ہیں پندرہ سے بڑا آرہا ہے اس کا مطلب تین کو ہی لینا ہے اس کے بعد جوڑنا ہے اور اس کو گھٹانا ہے اب آگے کیا کریں گے ہم دیکھیں ان آگے کے جیرو کو کسی بھی سنخیہ گونیت میں ایسا لکھا جا سکتا ہے کوپٹ، جیرو 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 ھلکٹ کوئی دکھت نہیں ہے لکھ سکتا ہے ۔ آگے کے جیرو کوک میں لینے کے لیے ہمیں اس پوپٹ کو ہٹھانا پڑے گا تو اس پوپٹ کو ہٹھاتے ہیں تو کہاں جاتا ہے یہاں اوپر اور یہ جیرو یہاں جاتا ہے ٹھیک ہے کتنا بن گیا 600 اب اچھائے کے ساتھ ایسی کون سی سنخیہ لیں اور اس کا گنہ کریں کہ ہمیں اس سے بڑا نام ملے تو دیکھئے لگاؤ دیماغ تو جیسے ہم نے آٹھ لیا اور آٹھ کا ہی گناہ کیا آٹھ موٹا چو سٹھ چھے کے لیے آگیا آٹھ سنگ اٹھ تاریس اور چھے چوپن کس کو لیا ہم نے آٹھ کو یہاں لکھ دیں گے پھر گھٹانا ہے اور جوڑنا ہے چھے پانچ اوپر سے دو جیرو ہم یہاں نہیں چلے آتے ہیں اب اس کے ساتھ جیسے ساتھ لیا ساتھ کا گناہ کیا ساتھ ساتھ انپچاس چار کے لیے آگیا ساتھ سنگ بیانٹی سو چار سیانٹی سو چار کے لیے آگیا انپچاس اور چار کتنا تے پانکس کو لیا ہم نے ساتھ کو تو یہاں لکھیں گے پھر بھائی گھٹانا ہے اور جوڑنا ہے ایسے کر کے یہ پر گیا آپ کے آگے چلتی رہتی یہ جو ویلیو نکلا کتنا ہے تھری پوائنٹ ایٹ سیون یہ آپ کا پندرہ کا ورگ مول ہے اوکے آسان ہے تو ایسے آپ جتنا اپریٹس کریں گے اتنی یہ چیزیں آپ کے لیے اور آسان ہوتی جائے گی فائنلی ویڈیو کیسا لگا نیچے کومنٹ کر بتائیں